سلام علیکم میرے پیارے بیورس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اب آج ہم لوکی کے کباب بنانے جا رہے ہیں جس کے لیے ہم نے ایک کلو لوکی کو چھیل کر قدو کش کر لیا تھا آپ چاہیں تو پروسیسر میں بھی قدو کش کر سکتے ہیں میں نے یہ قدو کش سے جو ہے اسے اچھے طریقے سے قدو کش کر لیا تھا اور اس کا پانی ہم نے ڈرین کر لیا ہے پانی بالکل اس کے اندر نہیں ہونے چاہیے اسے سوٹی کپڑے میں ڈال کر پانی بالکل ٹرین کر لینا ہے چھلنے کے اندر ڈال کر آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اس میں بالکل بھی پانی نہیں ہے اب اس میں ہم کچھ ٹرائے مسالے ایڈ کریں گے جس میں جو کچھ اس طرح سے ہیں ایک چمچ جو ہے وہ لال مرچ ہے ایک چمچ سکا دھنیا ہے ایک چمچ کٹی لال مرچ ہے ہاف ٹی سپون ہلدی ہے ہاف ٹی سپون گرم مسال ہے اور ہاف ٹی سپون ہی سابوس زیرہ ہے بھنا ہوا یہ ہم نے اس میں شامل کر دی ہے نمک ہم نے شامل نہیں کیا ہے کیونکہ نمک کی وجلدی پانی چھوڑ دیتی ہے اب یہ دھنیا پدینہ اور ہری میرچ یہ کٹی ہوئی تھی یہ ہم نے اس میں شامل کر دی ہیں ان کو اچھے طریقے سے دھو کر پانی ڈرائے کر لینا ہے پھر شامل کرنا ہے پانی بالکل نہیں ہونا چاہیے یہاں پر ایک پیاس تھا جسے ہم نے کدوکش کر لیا تھا اس کا پانی نکال لیا تھا اور ایک چمہ جو ہے وزرک لسن کا پیسٹ ہے وہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اب یہاں پر ایک کپ بیسن تھا اسے ہم نے بھون لیا تھا مگر ہم ہاف کپ ہی اس میں ڈالیں گے یہ بیسن بناو ہے کچھا بیسن نہیں ڈالنا تو یہ ہم نے ہاف کپ کے قریب بیسن اس میں شامل کر دیا ہے اب ہم نے اچھے طریقے سے ان سب چیزوں کو مکس کرنا ہے پانی کا استعمال بالکل نہیں کرنا تو یہ اچھے طریقے سے ہم نے اسے اس طرح مکس کرنا ہے کہ یہ بلکل اس کی بائننگ ہو جائے بیسن ہم نے بائننگ کے لیے ڈالا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارا جو ہے تمام چیزیں جو ہے اچھے طریقے سے مکس ہوگی ہم یہاں پر آ کر ہم ایک ٹیبل سپون کے قریب نمک اس میں شامل کر رہے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم نے ان سب چیزوں کو مکس کر لینا ہے یہاں پر آپ نمک ٹیسٹ کر لیجئے اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں اور بھی شامل کر سکتے ہیں ہم نے ایک پین بھی چولے پر رکھ دیا ہے اس میں آئل ڈال کر گرم ہونے کے لیے فوراں ہم نے جو ہے وہ کباب فرائی کرنے ہیں کبابوں کو ہم نے آول شیپ میں آول شیپ دینی دے رہے ہیں آپ چاہیں تو راؤڈ میں بھی کر سکتے ہیں مگر آول شیپ میں اچھے لگتے ہیں تو میں نے ہاتھوں کو بالکل ویٹ نہیں کیا کیونکہ بیسے ہی آلڑی لوکی پانی چھوڑتی ہے تو یہ دیکھیں آول شیپ میں میں نے کباب جو ہے وہ بنا لیے ہیں وہ میں آئل میں ڈال رہی ہوں فلیم جو ہے آپ نے لو میڈیم رکھنا ہے ہائی فلیم نہیں رکھنا کباب جلنے نہیں چاہیے کیونکہ لوکی ہماری کچھی ہے تو تاگہ لوکی بھی اندر سے اچھے طریقے سے پک جائے تو اس طریقے سے ہم نے تقریباً سارے کباب جو ہے وہ بنا کر آئل میں شامل کر دینا ہے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل آگن کا بٹن پر دبا دیں تاکہ میری ہار آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے تو ہم نے یہ سارے جو ہے وہ کباب بنا کر اس میں ڈال دینے ہیں یہ بلکل بھی دیکھنے میں نہیں لگیں گے یہ آپ نے لوکی کے کباب بنائے ہیں یہ آپ کو بیف کے یا مٹن کے کباب لگیں گے دیکھنے میں اگر آپ کسی کے آگے رکھیں گے تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ بیف یا مٹن کے کباب ہیں تو ہم نے یہ سارے کباب اس میں ڈال دینے ہیں چولا ہمارا لو میڈیوم فلیم پر ہے تو اس جو فلیم کو ہائی نہیں کرنا اس طرح سے تقریباً سارے کباب بنا کر ہم نے اس میں ڈال دینے ہیں اور جب یہ ایک طرف سے براؤن ہو جائیں گے تو ہم نے اس کی سائٹ چینج کرنی ہے یہ دیکھیں ایک طرف سے یہ براؤن ہو چکے ہیں ہم نے اس کی سائٹ چینج کر لی ہے اب ہم ایک سٹینر میں جو ہے یہ نکال رہے ہیں ویسے یہ آئل تو نہیں اتنا زیادہ ہوتا ہے ان کے اندر مگر پھر بھی اب سٹینر میں نکال لیں تاکہ اس کا ایکسٹرا آئل جو ہے وہ نکل جائے تو یہ سارے کباب جو ہیں ہم نے سٹینر میں نکال لی ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں اب ہم دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ آئل میں فرائے ہونے کے لیے کبابوں کا ڈالیں گے تو ہم نے یہاں پر دوسرے جو ہمارا سیکنڈ راؤنڈ ہے اس کے بھی کباب میں نے آئل شیپ میں بنا کر اس میں فرائے کے لیے ڈال رہی ہوں تو اسی طریقے سے آپ تمام کباب جو ہے وہ اسی طریقے سے آئل شیپ میں بنا کر آپ فرائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو پہلے لمبائی میں لینا ہے پھر چاروں طرف سے شیپ دینی ہے شیپ دے کر آپ نے آئل میں فرائے کرنا ہے چاروں طرف سے میک شور کیجئے گا کہ آپ کے کباب فرائے ہونے چاہیے کہیں سے کچھے نہ رہیں یہ بلکل کباب جو ہے جوسی اور کرسپی بنتے ہیں اندر سے بھی کرسپی ہوتے ہیں کھانے میں بہت جلشیز ہوتے ہیں آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا تو آپ کا دوبارہ بنانے کو دل کرے گا یہ دیکھیں یہ جتنے بھی ہمارے پاس بیٹر بچ گیا ہے اس کے ہم کباب بنا کر پین میں فرائے ہونے کے لئے ڈالنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے کباب جو ہے وہ ایک طرف سے فرائے تقریباً ہو چکے ہیں اب ہم ان کی سائیڈ چینج کریں گے مگر اس سے پہلے جو ہمارے پاس بیٹر بچا ہوئے وہ کباب بھی ہم اس میں ڈال دیں گے تاکہ وہ بھی ساست فرائے ہوتے رہیں یہ دیکھیں ایک طرف سے یہ فرائے ہو چکے ہیں دوسری طرف سے بھی یہ ہو چکے ہیں اب ہم اس ٹینر میں ان کبابوں کو نکال لیتے ہیں ایکسٹرا آئل ہے وہ جو ہے بلکل ڈرین کرنا ہے اس ٹینر میں ڈال کر آئل نہیں ہونا چاہیے ویسے بھی صحت کے لئے اچھا نہیں ہوتا آئل تو یہ ہم نے یہ بھی نکال لیے ہیں اب جو باقی ہمارے کباب رہے گئے ہیں وہ بھی ہم ان کو بھی نکال لیتے ہیں یہ باقی کبابوں کو بھی ہم اس ٹینر میں نکال لیتے ہیں تو یہ کباب ہمارے تقریباً سارے بن کے تیار ہو چکے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارے کباب بن کے تیار ہو چکے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسے بھی پسند آئی ہوگی یہ دیکھیں کتنے جوسی اور کرسپی کباب بنے ہیں میں آپ کو ٹرائے کر کے دکھاتی ہوں آپ ساتھ میں رائتہ یا چٹنی کسی بھی قسم کی ہو آپ اس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں جلتے ہیں دعا میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ